مافیا ڈان مختار انساری کو آج صدر پہ خاک کر دیا جائے گا ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کیا جیل میں بند مختار انساری کا دوسرا بیٹا عباس انساری آخری بار اپنے پتا کو دیکھ پائے گا دراصل مافیا ڈان مختار انساری کا پوسٹ مارٹم پورا ہو چکا ہے اس پوری پرکریا کی ویڈیو گرافی بھی کروائی گئی ہے مختار کے چھوٹے بیٹے عمر انساری نے باندہ کے زلادھکاری کو پتر لکھ کر ایمز کے جاکٹروں سے پوسٹ مارٹم کرانے کی مانگ کی تھی مائی جیل میں بند مختار کے دوسرے بیٹے عباس انساری کے پتا کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے پریوار نے الہباد ہائی کورٹ میں ارضی داخل لی تھی پریوار نے عباس انساری کو پیرول دیے جانے کی مانگ کی تھی حالکہ مختار انساری کے پریوار کو الہباد ہائی کورٹ سے راحت نہیں ملی دراصل سانسد ودھائی کو کا کیس سننے والے جج جسٹس سنجے کمار سنگھ کی عدالت آج نہیں لگی پھر عرضی کو جسٹس سمیت گوپال کی کورٹ میں لگایا گیا لیکن انہوں نے دوسرے بینچ کا مخدمہ سننے سے انکار کر دیا اب عباس انساری کے سامنے سپریم کورٹ میں عرضی لگا کر پیرو لینے کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں بچا ہے پریوار کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ میں عرضی لگائی گئی ہے آپ کو بتا دیں کہ عباس انساری کازگنج کی جیل میں بند ہے کازگنج سے غازے پور 650 کلومیٹر دور ہے جہاں سڑک مارگ سے جانے میں خریب دس سے گیارہ گھنٹے کا سمیں لگ سکتا ہے ادھر باندہ میڈیکل کالج میں مختار انساری کا پوسٹ مارٹم پورا ہو چکا ہے اور پریوار کے لوگ کسی بھی وقت شف کے ساتھ غازے پور کے لیے نکل سکتے ہیں باندہ سے غازے پور 400 کلومیٹر دور ہے اور اس سفر میں خریب آٹھ سے نو گھنٹے کا سمیں لگنے والا ہے انمان ہے کہ مختار کا سب رات گیارہ سے بارہ بجے تک غازے پور پہنچ پائے گا اس بیچ اتر پردیش کے ایڈی جی لائن آرڈر امیتاب یش نے کہا ہے کہ آج جمعی کی نماز اور کال باندہ جیل میں ہوئی گھٹنا کو دیکھتے ہوئے پورے راج میں ہائی الارٹ کر دیا گیا ہے کئی زلوں میں اترکت بل بھیجے گئے ہیں شانتی بنائے رکھنے کے نردیش دیے گئے ہیں پورے راج میں شانتی ہے کچھ جگہوں پر ابھی بھی ناماز چل رہی ہے اس لیے سترکتہ بڑھتی جا رہی ہے کہیں کوئی سمسیا نہیں ہے معلوم ہو کہ گینگسٹر سے نیتا بنے مختار انساری کے 28 مارش کو اتر پردیش کے باندہ کے ایک ہاسپٹل میں کارڈیک ارسٹ سے موت ہو گئی جیل میں تبیت بگڑنے کے بعد گمبیر حالت میں مختار کو میڈیکل کالیج رہا گیا تھا جہاں علاج کے دوران اس کی موت ہو گئی مافیا ڈان مختار انساری کے خلاف 61 کیس درج تھے ان میں سے ہتیا کے 8 کیس تو جیل میں رہنے کے دوران درج ہوئے مختار جس بھی جیل میں رہا اس کا رتبہ ہمیشہ بنا رہا جہاں غازی پور جیل ہو باندہ جیل ہو یا پھر آگرہ کی سینٹرل جیل مافیا ڈان مختار انساری جیل کے اندر سے ہی اپنی گینگ کو چلاتا رہا اور لوگوں کو ڈرانے دھمکانے اور ہتیا کرنے جیسے کام کرتا رہا یہاں تک کہ پنجاب کی روپڑ جیل میں اسے وی وی آئی پی ٹریٹمنٹ ملی مختار کے رتبے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب یوگی سرکار نے اسے پنجاب کی روپڑ جیل سے واپس باندہ جیل لانے کی کوشش کی تھی تو اس کے بچاوٹ میں تکالین پنجاب سرکار کھڑی ہو گئی تھی خیریہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس ویڈیو پر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دیکھتے رہیے نیوز نیشن ڈیجیٹل شکریہ